موسیقی اسلام علیکم ناظرین اس قسط کے آغاز میں چولپن اور ارال گورنر کے قلعے میں شام کا کھانا کھا رہے تھے گورنر چولپن کو کہتا ہے تمہارے بابا صرف میرے رشتہ دار نہیں تھے بلکہ وہ میرے قریبی دوست بھی تھے انہوں نے وسولیس کو پروان چڑھاکا ریکزیم کمانڈر بنایا پھر وسولیس کہتا ہے جب باغیوں نے آپ کے بابا کو قتل کیا تو ہمیں شدید اشکا لگا تھا گورنر کہتا ہے مجھے پتا چلا ہے کہ ان کی قاتلوں کو سزا مل چکی ہے پھر گورنر اورال سے پوچھتا ہے تو آپ ہنلی بازار کے بارے میں کیا کہنا چاہتے تھے اورال کہتا ہے آپ یہ جان لیں کہ میں ہنلی بازار ارترل سے چھین لوں گا اور کوئی مجھے روک نہیں سکے گا لیکن میں یہ کام سکون سے کرنا چاہتا ہوں وسولیس کہتا ہے تو اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے اورال کہتا ہے بازار کا عدہ منافع آپ کا ہوگا یہ سن کر گورنر اور وسولیس دونوں خوش ہو جاتے ہیں اتنے میں گورنر کا حساب کتاب رکھنے والا آدمی وہاں آتا ہے اور کہتا ہے جناب جیسے آپ نے کہا تھا میں لین دین والا ریجسٹر لے آیا ہوں گورنر پوچھتا ہے جعبدار قبیلے کو ہم نے کتنے سکے ادا کرنے ہیں وہ آدمی کہتا ہے تیرہ سو سونے کے سکے گورنر کہتا ہے فوراں ادا کر دو ہم ان کے ساتھ تجارت جاری رکھیں گے آدمی کہتا ہے یہ سن کر وسولیس فوراں اسے پکڑ لیتا ہے اور اس کا گلہ کٹ کر اسے میز پر پھینک دیتا ہے پھر سکوں کی پوٹی اٹھا کر اور رال کے آگے رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے اس کمینی نے بازار کے ساتھ تجارت کر کے ہماری خلاف وزی کی ہے میں نے وہی کیا جو ضروری تھا مجھے امید ہے کہ آپ اپنے الفاظ پر قائم رہو گئے اور رال صاحب یہ دیکھ کر اور رال اور چولپن حیران رہ جاتے ہیں اس کے بعد وسولیس فیترس کو لے کر ایک کمرے میں جاتا ہے وہاں اس کا خاص آدمی لسکارس موجود تھا وسولیس کہتا ہے یہ میرا سب سے بہادر جنگجو ہے اس کمرے میں ترکوں کی کچھ توپیاں اور اتھیار پڑے ہوئے تھے فیترس پوچھتا ہے یہ کس لیے ہیں جناب وسولیس کہتا ہے کل ایک شاہی کافلہ یہاں آنے والا ہے تم یہ لباس پہنو گے جب ان کو قتل کرو گے دوسری طرح چولپن اور رال کے لے کے کمرے میں جاتے ہیں چولپن اور رال کو بتاتی ہے کہ میمہ بننے والی ہی اور رال ہماری دعائیں قبول ہو گئی ہیں یہ سنکر اور رال بہت خوش ہو جاتا ہے اور اس کا ماتھا چومتا ہے دوسری طرح کائی کی بلے کے سپائی ہندلی بازار کے میمان خانے میں کھانا کھانے میں مصروف ہوتے ہیں بامسی کہتا ہے بائیو آج میرے پاس ایک اور کہانی ہے آپ کو سنانے کے لیے سامسا کہتا ہے چلو بائی سناؤ پھر بامسی کھڑا ہو جاتا ہے اور انہیں ایک بہادر ترک جنگ جو کی کہانی سنانے لگتا ہے جسے سن کر سب سپائی پرجوش ہو جاتے ہیں اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے ارترل کارا جیسر کی طرف جانے کے لیے تیار تھا آلکو ایک ریجسٹر ارترل کو دے کر کہتا ہے اس میں ان کا سارا حساب کتاب موجود ہے جناب پھر ارترل عبدالرمان کو کہتا ہے گوڑے تیار کرو ہم نکلنے والے ہیں باہر بزار میں ایک تاجر سخت غصے میں کہتا ہے ارترل کی وجہ سے ہمارا کاروبار تباہ ہو گیا ہے اب بہت ہو گیا یہ سن کر گن کو تو اسے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے اپنی حد میں رہو آدمی تمہاری جرت کیسے ہوئی ارترل صاحب کے بارے میں ایسا کہنے کی تاجر کہتا ہے لیکن یہ سچ ہے ارترل صاحب سے پہلے آلات بہت ٹھیک تھے پھر دمرل غصے سے اس کا سمان گرانے لگتا ہے اور کہتا ہے ارترل صاحب نے سیمن کے مظالم کا خاتمہ کیا ہے تاجر کہتا ہے تم میں اور سیمن میں کیا فرق ہے تم بھی میرا سمان برباد کر رہے ہو یہ سن کر دمرل اس کا گریبان پکڑ لیتا ہے اتنے میں ترکت وہاں پہنچتا ہے اور دمرل کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے اٹھا دیتا ہے اور اسے کہتا ہے ہم یہاں انصاف قائم کرنے آئے ہیں ہم نے تاجروں سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم ان کی افاظت کریں گے اور تم لوگ اس طرح اپنے سردار کا وعدہ پورا کر رہے ہو یہ سن کر گنگد کہتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں ترگتل ہماری گلتی ہے ترگت کہتا ہے آپ اس تاجر کا نقصان پورا کرو یہ دیکھ کر تاجر کہتا ہے ترگتل میں نے بہت سے بازاروں میں کام کیا ہے لیکن اس طرح کی بہادری نہیں دیکھی میں غصے میں ارترل صاحب کے بارے میں غلط بول گیا مجھے معاف کر دیں ترگتل کہتا ہے شکریہ اس کے بعد ارترل اپنے تین ساتھیوں کے ساتھ کارا جیسر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے دوسری طرف کائی قبلے میں بانو جزی کندر آ کر بتاتی ہے کہ جاندار صاحب آئے ہیں اور وہ ارترل صاحب سے ملنا چاہتے ہیں وہ بہت غصے میں ہیں میں نے ان کو بتایا بھی کہ ارترل صاحب یہاں نہیں ہیں آئمہ خاتون کہتی ہیں بیجو ان کو پھر جاندار اندر داخل ہوتا ہے آئمہ خاتون اسے خوش عمدید کہہ کر بیٹھنے کو کہتی ہیں بیٹھنے کے بعد آئمہ خاتون کہتی ہیں جاندار صاحب میں نے کئی سال اپنے قبیلے کی نمائندگی کی ہے جو بھی بات ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں جاندار کہتا ہے کل بازار کے میمان خانے میں جو واقعہ ہوا ہے اس سے صورتیال بہت خراب ہو گئی ہے ارترل میرے سبر کا امتیان لے رہا ہے اور مجھے بے عزت کرنے کی کوشش کر رہا ہے آئمہ خاتون کہتی ہیں آپ کی عزت ہماری عزت ہے جاندار صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں جاندار کہتا ہے اگر ارترل اس طرح کر کے دونوں قبیلوں کی لڑائی چاہتا ہے تو پھر آپ تیاری کر لیں میں نے بھی اعتیاتی تدابیر لے لی ہیں آئمہ خاتون کہتی ہیں آپ کو اعتیاتی تدابیر اپنے خیمے میں موجود گدار کے خلاف لینی چاہیے جاندار صاحب جاندار کہتا ہے کیا آپ بھی ارترل صاحب کی طرح میرے بیٹے پر الزام لگا رہی ہیں آئمہ خاتون کہتی ہیں ارترل گدار کی تلاش میں ہے اور وہ جلد یا دیر سے اسے ڈونڈ لے گا جاندار کہتا ہے تو پھر اسے گدار کو کہیں اور تلاش کرنا چاہیے کیا آپ واقعی سمجھتی ہیں کہ وہ عرال تھا جس نے کالی نے جلائی تھی اور آپ کے سپائیوں کو شہید کیا تھا اور کیا فرانسسکو کو اس نے اکسایا تھا یہ جانتے ہوئے کہ اس کی اپنی بہن مر سکتی ہے آئمہ خاتون کہتی ہیں جاندار صاحب میں اور ارترل جانتے ہیں کہ وہ فتنہ ہمارے اندر کہیں موجود ہے ارترل اسے تلاش کرے گا اور اسے کارڈ ڈالے گا جاندار کہتا ہے میں آپ کو ایک آخری وارننگ دیر ہاں ہوں آئمہ خاتون میرے بچوں سے دور رہیں ارترل نے اپنا لاجیپان ظاہر کر دیا ہے اب میں اس پر کوئی رحم نہیں کھاؤں گا آئمہ خاتون کہتی ہیں ایک آدمی کو صرف اللہ پر اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے میں جانتی ہوں کہ ارترل اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا جاندار کہتا ہے ہم دیکھیں گے آئمہ خاتون پھر جاندار کھڑا ہو جاتا ہے آئمہ خاتون کہتی ہیں جاندار صاحب اپنی آنکھیں کھولو کہیں بڑا بیڑیا اپنے بچوں کی خوراک نہ بن جائے جاندار مسکرا کر وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف ایک شاہی کافلہ راستے میں ایک جگہ رکا ہوا تھا اس میں گورنر کی بیٹی ہیلینا اور اس کا منگیتر بھی شامل تھا ہیلینا کہتی ہے مجھے بابا سے دوبارہ ملنے کی بہت خوشی ہو رہی ہے اتنے میں ان کے کافلے پر حملہ ہو جاتا ہے کچھ پائی تیروں کا نشانہ بان جاتے ہیں پھر چاروں طرف سے بہت سارے آدمی آ جاتے ہیں اور ان پر حملہ کر دیتے ہیں ہیلینا ایک طرف چھپ کر دیکھنے لگتی ہے اتنے میں پیچھے سے پیترس اس کا نشانہ لے کر تیر چلا دیتا ہے جو ہیلینا کے کندے میں جا کر لگتا ہے وہ ایک بار گرتی ہے لیکن پھر باگنے لگتی ہے پیترس اپنے آدمیوں کو کہتا ہے پکڑو اس کو جس کے بعد بہت سارے آدمی اس کے پیچھے لاک جاتے ہیں دوسری طرف ارترل اور اس کے ساتھی کارا جیسر کے قلعے کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور کچھ دیر کھڑے ہو کر دیکھنے کے بعد وہ آگر وانا ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ قلعے کے مرکزی دروازے پر پہنچ جاتے ہیں دروازہ کھلتا ہے اور وہ اندر داخل ہو جاتے ہیں گوڑے سے اتر کر ارترل ایک سپائی کو کہتا ہے گوڑنر کو جا کر بتاؤ کہ کائی قبیلے سے ارترل صاحب ان سے ملنے آئے ہیں سپائی کہتا ہے یہاں انتظار کریں پھر سپائی اندر چلا جاتا ہے ترگت کہتا ہے انشاءاللہ ایک دن ہم اس قلعے کو بھی فتح کریں گے بھائی ارترل کہتا ہے انشاءاللہ ترگت اندر جا کر سپائی بتاتا ہے کہ کائی قبیلے کے ارترل صاحب آئے ہیں گوڑنر اور ویسولیس ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں گوڑنر کہتا ہے بے جو اس کو پھر گوڑنر ویسولیس کو کہتا ہے وہ سیدھا ہمارے جال میں چل کا را گیا ہے اگر ایسے ہی جاری رہا تو ہم جل ترکوں سے چھٹکارہ حاصل کر لیں گے دوسری طرح اورال واپس اپنے قبیلے میں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے اپنے سارے سکے وصول کر لی ہیں بابا جاندار کہتا ہے تم نے دوبارہ میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے بیٹا اگر میں نے پہلے تمہاری بات سنی ہوتی تو آج ہنلی بازار ہمارا ہوتا اورال کہتا ہے آپ یقین رکھیں بابا اس کے لئے کافی وقت ہے ابھی پھر چلپن جاندار کو بھی خوش قبر سناتی ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں یہ سن کر جاندار خوشی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اتنے میں ایک سپائی اندر آ کر کہتا ہے امیر ساددین آئے ہیں جاندار کہتا ہے انہیں فوراں اندر لاؤ پھر ساددین اندر داخل ہوتا ہے وہ دونوں پر جوشی سے ایک دوسرے کو ملتے ہیں پھر ساددین کہتا ہے کئی سالوں کے بعد ہم دوبارہ مل گئے ہیں جاندار کہتا ہے آپ نے ہمارے قبیلے کو شرف بخشا ہے امیری عزرت ساددین کہتا ہے سلطان نے مجھے ان زمینوں پر امن قائم کرنے کے لئے بیجا ہے میں کچھ دن آپ کا میمان بنوں گا جاندار کہتا ہے آپ کو بہت خوش آمدید ہے امیری عزرت پھر ساددین بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے میں جب تک اس علاقے کا امن خراب کرنے والوں سے نہ نبٹ لوں تب تک واپس نہیں جاؤں گا اور آل ہنستے ہوئے کہتا ہے پھر تو ہمیں ارطل کا شکر گزار ہونا چاہیے اور یہاں اس قسط کا افتتام ہو جاتا ہے